اسلام علیکم پنجاب کی طرف سے ایلن ایپ کو انٹریڈیوز کروائے گیا جس میں پنجاب کی سکولز کی ٹیکس بکس کو ڈجیٹالائز کرنے کی کوشش کی کیا اس وڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا آپ اس ایپ کو کیسے یوز کر سکتے ہیں اور اس ایپ کے پوزٹیو اور نیگٹیو ایسپیکٹس کون کون سے ہیں اس طرح کے مزید وڈیوز دیکھنے کے لیے آپ میرا چینل سبسکرائب کر سکتے ہیں یہ ایپ پلے سٹور پر بہت سانی اویلیبل ہے آپ اس کو سرچ کر کے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد آپ اسے اگر اوپن کریں گے تو آپ کے پاس گریڈ سکس سے لے کر گریڈ ٹویل ف تک کے آپشن اویلیبل ہوں گے تو اگر آپ گریڈ نائن کے ٹیچر ہیں یا گریڈ نائن کے سٹونٹ ہیں تو آپ گریڈ نائن پر ٹیپ کریں گے تو ٹیپ کرنے کے بعد آپ کے پاس بکس کی لسٹ آ جائے گے جس میں فیزکس، کیمسٹری، بیالوجی اور میت کی بکس ہیں اور ساتھ کچھ پریکٹیکلز بھی دیں گے ہیں باقی بکس کو ابھی انکلیوڈ نہیں کیا گیا فیزکس پہ اگر آپ ٹیپ کریں گے تو فیزکس کے چپٹرز کی لسٹ آ جائے گی چپٹر 1 سے لے کر چپٹر 9 تک کے ڈیٹیل آپ کے سامنے ہیں تو اگر آپ فرس چپٹر میں جاتے ہیں فرس چپٹر پہ آپ ٹیپ کریں تو ٹیپ کرنے کے بعد اگر فرس چپٹر میں آپ آئیں تو اس کے ٹاپکس کی لسٹ آگے آفیلیبل ہے اس ٹاپک میں فرس ٹاپک پہ آپ ٹیپ کریں گے تو آپ مپس تین اپشن آ جائیں گے آڈیو بکس، ویڈیو اور کوزز آڈیو بک میں اگر آپ جاتے ہیں تو آڈیو بک میں سرپرائزنگلی آڈیو کی بجائے آپ کے پاس ایک فیزکل بکس ہی اوپن ہو جاتی ہے لیکن اگر آپ غور سے دیکھیں گے تو نیچے ایک بلو کلر کا بٹن ہے جس پہ لکھا ہوا لیسن اور اس کے اوپر ہیڈ فون بنا ہوا ہے تو آپ اس پر ٹاپ کریں گے تو ایک آڈیو لیکچر سٹارٹ ہو جائے گا دوبارہ آپ اس پر ٹاپ کریں گے تو یہ آڈیو لیکچر کلوز ہو جائے گا آئیے دیکھتے ہیں کہ اس آڈیو لیکچر کی کوالٹی کیسی ہے چپٹر نمبر ون طبعی مقداری اور پمائش فیزکل قانٹیز اینڈ میجرمن فزکس کا تعرف تو یہ اپنے لیکچر سنا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی کوالٹی کیسی ہے تو اگر آپ اس طرح کی لیکچر سننا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے بہت آسانی سن سکتے ہیں نیکس ہمارے بس ویڈیو لیکچرز ہیں ویڈیو لیکچرز میں ہمارے بس دو طرح کی ویبسٹ اس کے لیکچرز انہوں نے یہاں پہ انٹیگریٹ کر دیا ایک یوٹیوب ہے اور ایک اور کوئی اور ویبسٹ ہے تو یوٹیوب پہ اگر آپ ٹیپ کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لیکچرز پنجاب کی گومنٹ پنجاب کی طرف سے نہیں ہیں بلکہ ایک سبق ڈاٹ پی کے کی ویبسٹ ہے وہاں کی طرف سے انہوں نے یہاں پہ جسٹ انٹیگریٹ کر دیا خود یہ لیکچر کریٹ نہیں کیا تو یہ جسٹ کوئی بڑے زبدست قسم کی لیکچر نہیں ہے اچھے ہیں لیکن کوئی بہت اچھی کوالٹی نہیں ہے اس کے علاوہ کوئیزیز بھی ہیں کوئیزیز میں اگر دیکھیں تو ہمارے پاس اس ٹرپکی لٹری جسٹ ایک ہی کوئیشن ہے تو اس کوئیشن میں دیکھیں ہمارے پاس تو آسٹرو فیزیکس is the branch of physics which deals with music, stars and galaxies light and sound سبٹائمک پڑے گا تو یہاں پہ obviously stars and galaxy option ہے تو اس کو میں چیک کرتا ہوں تو چیک کرنے کے بعد اس نے شوکر دے جی کریکٹ ہے اگر نیکسٹ قویز پہ میں ٹیپ کرتا ہوں تو وہ واپس کوئیشن نمبر 1 پہ چلا جاتا ہے کیونکہ ایک ہی کوئیشن آویلیبل تھا اسے طرح اگر آپ کسی اور کلاس میں جاتے ہیں تو وہاں پہ for example اب کسی کلاس 6 میں میں جاتا ہوں تو یہاں پہ ہمارے پاس صرف دو ہی بکس آویلیبل ہیں ایک math کے اور science کے اس کے علاوہ unfortunately کوئی اور بک آویلیبل نہیں ہے تو science میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو science میں first chapter پہ اگر ہم جائیں تو یہاں پہ microscope کا option ہے تو microscope میں یہاں پہ اگر دیکھیں تو آپ کے پاس ایک چوتھا بھی ٹائپ آویلیبل ہے تو یہ بڑی زبادہ اس قسم کی چیز ہے simulations آئیے دیکھتے ہیں simulations کیا simulation میں ہمارے پاس دو option ہے ایک microscope microscope one microscope one پہ ٹائپ کیا تو کچھ بھی نہیں ہوا ای تینک یہ کوئی بگ ہے جیسے گورنمنٹ آپ مجھے بڑی جلدے فکس کر دے گی اگر microscope پہ جاتا ہوں تو یہاں پہ ایک simulation آگیا further tap کرنے پر یہ ہمارے پاس آگیا اس simulation میں اگر دیکھیں تو یہاں پہ کوئی guideline نہیں دے گی کہ اسے کیسے کرنا ہے کیسے دیکھنا ہے تو لیکن guess کہ یہ جو side پہ دے گئے ہیں یہ tabs ہیں ان کو آپ نے microscope کو لیبل کرنا ہے تو یہاں پہ arm جو ہے یہ کسی اور جگہ میں رکھتا ہوں تو یہ وہاں پہ نہیں جاتا لیکن اگر arm کی جگہ رکھتا ہوں تو یہ fix ہو جاتا ہے اسی طرح یہ ہمارا stage ہے base ہے ائپ ائپیس ہے ائپیس یہ رہا ہمارا adjustment screws یہ پڑے ہیں mirror جو ہے وہ یہ ہے objective lens یہ نیچے آگیا اور یہ ہمارا پس یہاں پہ آگیا اگر اس کو میں submit کرتا ہوں تو یہ clapping ہو رہی ہے اور اگر میں start again پہ آگیا ہوں تو وہ واپس آگیا تو اگر اب اس کے mirror so demands کی بارت کریں تو یہ سب سے پہلے یہ بڑی اچھی بات ہے کہ comment of Punjab نے ایک initiative لیا ہے ایک ایپ launch کی ہے جو کہ students کے لئے بڑی interactive قسم کیا ہے تو یہ thumbs up for that اسی طرح ابھی آپ نے دیکھا کہ simulations جو ہیں وہ بڑی زبادہ قسم کیا ہے I think simulations کافی کم ہیں مزید simulation add کرنے کی ضرورت ہے مگر جو simulations ہیں وہ کافی اچھی ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس مختلف قسم کے آرڈیوز ویڈیوز اور simulations اس میں موجود ہیں تو آپ بچے کو بڑی آرڈیو ویڈیوز کی مدد سے آپ بچے کو انٹریکٹ کر سکتے ہیں بچے کو آسانی سے ٹاپک سمجھا سکتے ہیں آج کل چونکہ students technology میں گھسے رہتے ہیں چھوٹے بچے جو تیانکر رات میں technology آج ہے تو یہ ایب بڑی زبردست ہے جس کے مدد سے students کا بڑا انٹرسٹ اس میں ڈیویلپ ہوگا اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس میں بڑی assessments جو ہیں وہ بڑی interactive قسم کی ہیں تو students اس میں دلچسپی لے گا اور play میں ہی اس کی حساسات assessment ہو جائے گی ایک بات یہ ہے کہ مجھے امید ہے کہ کمڈا پنجاب اسے سب سے پہلی بات یہ ہے یہ ایپ آف لائن اگر آپ use کریں گے تو یہ use نہیں ہوگی بلکہ جب آپ نیٹ سے connect ہوں گے تب ہی آپ اس ایپ کو use کر پائیں گا تو اگر آپ دودھ راز کسی village میں رہتے ہیں تو آپ کے پاس نیٹ کی فسیلیٹی نہیں ہے تو یہ آپ کے لئے بڑا issue ہوگا اس کے علاوہ میں نے نوٹ کیا کہ یہ ایپ کافی slow ہے ایسے speed up کرنے کی کوشش کرنے چاہیے اور اس کے علاوہ جو quizzes بڑے کام سے ہیں ایک آدھر question اور کہیں پہ دو تین question available ہے تو یہ پہ questions کی جو نمبر ہے وہ اس کو increase کرنے کی ضرورت ہے simulations اچھی ہیں لیکن ان کے ساتھ تھوڑی سی guide line اگر add کر دی جائے تو وہ ایک اچھا role play کریں گے باقی books بھی available نہیں ہے جیسے انگلیش کی بک بھی انگلیش کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس جو پاک study بک 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 اس کے علاوہ books انگلیش میں ہے جبکہ لیکچر سمجھا جا رہے ہیں وہ اردو میں سمجھا جا رہے ہیں یا تو آپ انگلیش میں بک رکھیں اور لیکچر بھی انگلیش میں دیں لیکن پاکستانی سٹوڈنس کے لئے اچھی چیز نہیں بلکہ انہیں اردو میں لیکچر دیں بک بک بھی اردو میں ہی دینی چاہیے تاکہ بچے اسے کوئی کسی قسم کی confusion کریئر نہ ہو اس کے علاوہ لیکچر جو ویڈیو لیکچر ہیں وہ ٹھیک ہیں ایک 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 نشان کی نہیں ہے تو اس والے سے یہ جو لیکچر ہیں وہ اتنے اچھ نہیں ہیں اس کے علاوہ ایک اور چیز کے لیکچر جو start اور end کا کوئی پتہ نہیں چلتا بس start ہو جاتا ہے کوئی objective جو student learning outcomes نہیں بتائی جاتے کوئی motivation نہیں دی جاتے کوئی interest develop نہیں کیا جاتا تو اس حوالے سے بھی یہ lectures کافی سلو ہیں لیکن امید ہے کہ لیکچر کو سیمولیشن کو اور ان چیز کو فردر improve کرے گی تو اس میں کافی interest ہو جائے گا آپ کیا خیال ہے اس ایپ کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ کو اور کیا کچھ ایڈ کرنا چاہیے تاکہ یہ ایپ مزید انٹریکٹیو ہو سکے اور students کے لیے useful ہو سکے اللہ حافظ